دوستو آج کی سوڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہونڈا شائن کا فول انجن فیڈنگ کیسے کیا جاتا ہے فول انجن فیڈنگ کرنا آپ کو سکھائیں گے ساتھ میں اس سے پہلے میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ اس کا گیر جو باکس ہے وہ کیسے فیڈنگ کرنا ہے گیر باکس فیڈنگ کرنے کے بعد ہم گیر باکس کو اس میں لگائیں گے پھر کریں گے پھر کریں گے ہم پھر یہاں پر سویسن لگائیں گے اس کے بعد سیمبر لگا کے پھر جتنے بھی اس پر پارس کا جتنے بھی پارس رکھا ہوا سارے پارس کو ہم فیڈنگ کریں گے ایک ساتھ ویڈیو چاہے جتنے بھی لمبی ہو جائے لیکن آپ کو پورا ویڈیو دکھائیں گے پوری طریقے ساتھ ویڈیو دیکھیں گیر باکس فیڈنگ کرنے کے بھی سامنے پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھا ہے تو پھر تھوڑا سا کاٹ کر کے آگے آپ دیکھ لیجئے اگر نہیں دیکھیں تو پھر پورا ویڈیو دیکھیں اس باکس فیڈنگ کرنا بہت ہی آسان ہے یہاں دے سکتے ہیں یہ ہے انپوٹ ساپٹ اور یہ ہے آرپوٹ ساپٹ یہ انجن کے اندر لگا ہوتا دستو اور یہ انجن کے تھوڑا باہر لگا ہوتا ہے یہ دیکھ پا رہے ہیں یہ گیر سپاکٹ ہوتا ہے یہ باہر کیوں رہتی ہے اسی لئے ہم اسے آرپوٹ ساپٹ بلتے ہیں اور اسے انپوٹ ساپٹ بلتے ہیں یہ جو ساپٹ ہوتا ہے یہ اندر ہی اندر ہوتا اور یہ اس کا جو پاٹ ہے یہ باہر نے نکلا ہوا ہوتا ہے دیکھئے تو دونوں دونوں ساپٹ میں ہم سارے گیر کو ہم فیڈنگ کریں گے ٹھیک ہے چلو میں اسے ہی پہلے فیڈنگ کر دیتا ہوں بہت ہی آسان ہے سیمپل ہے اس میں زیادہ کوئی دکت نہیں آتی ہے دیکھئے ہمیں سب سے پہلے ہمیں اس والے پیننگ کو لگانا ہے اور اس پیننگ کو لگانے سے پہلے ہمیں کوئی بھی واسر ہو رہا دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ جو پیننگ ہوتا ہے یہ بلکل جہاں ہے اس میں کچھ بھی کام نہیں کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو پیننگ ہم لگائیں گے دوستو اس طریقے سے ہم نہیں لگائیں گے اس کا پیننگ ہمیں لگانا ہے اس پرکار ہم اس طریقے سے لگائیں گے تب ہی یہ پیننگ کام کرے گا آپس میں اور اچھے طریقے سے کام کرے گا گئر بھی لگے گا اب دیکھیں اس کے اوپر جو ہم لگائیں گے ہمیں یہ واسター لگانا پڑے گا اس کے بعد ہم اس پینین کو لگائیں گے اس کے ساتھ ہمیں یہ بوش لگانا ہے آپ چاہے تو اس بوش کو پہلے لگا دیں پھر اوپر سے ہم کیا کریں گے اس واسター کو لگائیں گے اس طریقے سے تو یہ ایک ساپٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب اس کے بعد ہمیں اسے کمپلیٹ کرنا ہے اسے کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے میں اس پینین کو لگانا ہوگا اور اس پینین کو کیسے لگائیں گے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی اس طریقے سے نہیں لگے گی یہ غلط ہو جاتا ہے یہ کام نہیں کرتا ہے تو اس کو ہم لگائیں گے اس طریقے سے ادھر سے لگائیں گے اور یہ کام کرنا شروع کر دے گا تو اس طرقار آپ کو یہ لگانا ہے اب اس کے اوپر بھی ہم ایک ورسل ڈالیں گے یہ ہے ورسل ساتھ میں ہم اس بوش کو لگانا ہے یہ بوش لگ گیا اس کے اوپر ہم اس پینین کو لگائیں گے بڑا والا پینین یہ دیکھ لیجئے اور پھر اس کے اوپر ہم ایک ورسل ڈالیں گے یہ دیکھیں تو بہت سیمپل آسان ہے ہمیں سمیں بھی نہیں لگتا ہے آرام سے ہم اس کو لگا جیتے ہیں اب دیکھیں اس کے اوپر ہمیں لگانا ہے اس بوش کو لگانا ہے یہ بوش لگانا ہے یہ نیچے کوئی ورسل ڈالیں کی ضرورت نہیں ہے اور پھر ہم اس پینین کو لگائیں گے اسے آپ جدر سے چاہ لگا سکتے ہیں کوئی اُلٹا سیدھا نہیں ہوتا ہے یہ دیکھ لیے یہاں سے یہ لگ گیا اب ساتھ میں دوستو اس کے اوپر ہمیں ایک واسر دینا ہے یہ دیکھیں یہ والا واسر ہے یہ واسر لگا دیا اور اس طرح سے یہ کمپلیٹ ہو گئی اب دیکھیں پورے دونوں کو ہم سیٹ کرتے ہیں آپس میں فیٹنگ کرتے ہیں دیکھیں یہ اس طریقے سے یہ لگے گی یہ پورا گیرز کا جو ساپٹ ہے یہ اس پرکار کام کرے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس پرکار یہ گیرز آپ کام کرے گا ہم جس تو گیرز کی بات کریں ان میں سے جو گیرز ہم لگاتے ہیں چار گیرز ہے سارے گیرز کا پیچھے ہوتا ہے ہونڈا شین کا جو چار گیرز جس میں بھی ہوتا وہ سارے گیرز پیچھے ہوتا ہے اب اسی طریقے جیسے کہ ہیرو ہونڈا بائک میں میں نے بتایا تھا اسی طریقے سے اس کا بھی آپ سمجھ سکتے ہیں یہ جو چیمبر کو اس پرکار لائے گی اس طریقے سے نیچے آپ کو اونگلی رکھنا ہے سارے گیرز کے ساتھ میں سارے گیرز یہ دو سوراک والا آپ کو اوپر رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ مین چمبر ہے لیپ سائٹ کا جس میں مینٹ لگتا ہے اس کے بعد ہمیں اس سیلیکٹر کو لگانا ہے اس سیلیکٹر دیکھ سکتے ہیں جدر بڑا پینین ہوگا ادھر ہی آپ کو یہ سیلیکٹر لگانا ہے جدر چھوٹا پینین ہوگا ادھر آپ کو یہ لگانا ہے چھوٹا پینین ہیدھر ہے تو ہم اس کو ادھر لگائیں گے یہ ہمیں لگانا اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ والا بوش سیدھر آئے گا اور اس کو ہمیں اٹھا کے لگانا ہے چلو اسے میں بعد بھی لگاتا ہوں پہلے میں اسے لگا لیتا ہوں جدر چلو قالا چلو اسے میں باہرانے چلو اسے میں باہرانے گوانید چلو اسے میں باہرانے چلو سیدھر اب یہ پھر ہی کام کرنا لگا ہے اب ہمیں کرینک لگانا ہے اس والے پار کو نیچے رکھیں گے موسیقی موسیقی ٹھیک ہے اب ہمیں اس سیمبر کو لگانا ہے اس سے پہلے ہم اس بوش کو لگا دیں گے ٹھیک ہے smarter ڈال استے ٹھیک ہے ٹھیک 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 کوئی ٹھوکا ٹھوکی نہیں بس حرام سے ہاں سے ہم ٹھوکیں گے تو یہ چلی جاتی ہے یہ لگ چکا ہے چیمبر اب سارے بولڈ کو میں ٹائٹ کرنا ہے ایک بولڈ پہلے ہم ادھر سے لگا لیتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا بڑا سائز ہے اسے ہم لگائیں گے اب سارے بولڈ ہمیں اس پائر سے لگانا ہے سارے بولڈ ہمیں لگا دیا دیکھ سکتے ہیں ایک بولڈ یہاں ہے یہ بڑا سائز ہے بلکل یہ چھوٹا سائز ہے یہ بھی ایک ہی سائز ہے یہ بھی ایک بڑا سائز ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سائز ہو گیا ایک چھوٹا سائز یہاں ہو گیا یہ سب دیکھ سکتے ہیں اندر بھی جتنا بھی بولٹ ہے سبھی بڑا سائز بولٹ ہے ایک دو تین چار پانچ بولٹ میں نے اندر لگایا ہے یہ سارے بڑا ہے اور ادھر بھی میں نے لگا دیا یہ سب چھوٹا سائز کا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہمیں اس لوگ کو لگانا ہے یہ تین لوگ ہے جو کرنک کے بیرنگ کو پڑھ کے رکھتا ہے اور یہ تینوں بولٹ لگے گا اس کے ساتھ میں ہی لے سکتے ہیں اس لوگ کو ہم اس طرح سے لگائیں گے اس کی کو لگانے کے لئے یہ جو دیکھ پا رہے ہیں یہ نوک یہ ہمیں ادھر سے لے جانا ہے نیچے طرف اور یہ اندر کی طرف رہے گی یہ نوک یہ اندر کی طرف رہتا ہے اور اس کو یہاں سے ہم ڈالیں گے اس طرح سے اور اس پر کو تھوڑا بہت باہر کے اور نیچے کیچنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے لگیا اب اس پر کو کیچ کے ہم ڈائریکٹ اس میں لگا دیں گے ایسر کو جاتری Excellent ایسر کو کیچئے ہیں ouais اس کے بعد میں گیر کے سابت کو لگانا ہے اس کے اندر ایک واسر لے گی یہ دو لوگ دینا ہے اس کے اندر کی سابت ایک واسر لگ گی اس کے بعد میں گیر کے سابت کو لگا ہے سابت باآرہ لائے 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 اجاورا گروہ ویسا روان میں واچھا لائے لائے شبال اووو جانента لائے لائے ملتا ہے ہمارے کو کنے ملتا ہے کنے پیش کنے موسیقی 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 اسے جو کولر ہوتا ہے یہ نیچے ڈالنا ہے آپ کو پھر ایک واسر ڈال کے ہمیں لوگ لگا دینا ہے اس کے اوپر یہ لوگ ہے اس میں ایک لوگ ڈالیں گے میں ہوتا ہے ہوتا ہے ہمٹ سپسکتی کھائیں ہمڈیسہ کھائیں ہمڈیسہ ڈالنا ہے ہمڈیسہ کھائیں کٹی کٹی چیز لگا اس کے اوپر کلچ کیٹوری کو لگائیں گے کلچ خوزی اس کو ڈالیں گے اور اوپر سے ہم کڑورے لگا دیں گے اس کے اوپر ایک واسر لے گا یہ والا اس کے بعد یہ سارے پلیٹ کو لگا کے ہم فک کرتے ہیں اسے بھی لگانے سے پہلے آپ کو یہ کلر سیانٹر ہے آپ کو آپ اسے ملا کے دیکھ لی رہا ہے یہ ٹائمنگ کے ساتھ یہاں پہ ٹائمنگ ہی دے سکتے ہیں یہ ٹائمنگ پر لگے گا یہ پھر ہی نارا چاہیے اس میں یہ جام چاکتا ہے تو پھر بات میں دوبارہ کھولنا پڑ جائے گا کلچ کام نہیں کرے گا پھر ہم پلیٹ کو لگائیں گے یہ پرسل پلیٹ ہے اس کا دھار والا پارٹ اوپر رکھنا ہے ٹھیکنے والے پارٹ کو نیچے رکھنا ہے دیکھنے والے پچھنے والے پال دیکھنے والے پہ houses جوک شوٹ پہنم طے پڑھو یہ مرام میں یہ دے سکتے ہیں یہ جو بیندہ اور لوکارٹ ہے اسے آپ اسے ملا کر ہم لگائیں گے سیٹ دیا اور ایک پلیٹوں کا اوپر رکھنا ہے اس کے اوپر میں یہ اثر دینا ہے اور پھر ہم اس بولڈ کو لگا دیں گے کلچ فٹنگ کرتے سمیں یہاں پہ ہم نے ایک گلتی کیا ہے جو آپ دیکھ پا رہے ہیں کلچ ہولڈر والا نٹ لگایا میں نے جبکہ یہاں پہ 19 نمبر کا نٹ لگتا ہے ٹھیک ہے تو وہ میں نے آگے کر دیا ہے سہی اسے پھول کے اس نٹ کو پھول کے میں نے 19 نمبر کا نٹ لگا دیا ہے اس میں آپ یہ گلتی نہ کریں یہ ہم سے گلتی بھی اسی لئے میں نے آپ کو بتا دیا اس پلیٹ کو لگائیں گے اس کے اوپر یہ چار بولڈ لائے گا بڑا سائج دے سکتے ہیں چلو یہاں پہ میں یہ بیرنگ لگانا ہے ہم نے بیرنگ لگایا ہے ہم نے بیرنگ لگایا ہے ہاں 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 اللہ یہ لوگ کے طرح کام کرتا ہے اس طریقے اس کو لگا دیں گے اگر ہم اس کے اوپر کلچ کا جو کورے وہ نہیں لگائیں گے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے اس کا ہیڈ ہورے پھٹنگ کرنا ہے اس کے بعد بورا انجل کمپلیٹ باڈی میں پھٹنگ کریں اس کے بعد ہی ہم کلچ کا کور لگا رہا ہے ہمیں ہیڈ سینڈر پھٹنگ کرنا ہے اس کے اوپر پہلے ہم گیسکٹ آ رہیں گے اوپر کمیں بوس لگانا ہے اگر ہیڈ سینڈر پھٹنگ کرنا ہے یہ ہنڈا سینڈ کے سلنڈر بلوک ہے در ایگلے در ایگلے در ایگلے دوستو یہ ہنڈا کمپلیٹ کا جاریل پھٹنگ کرنا ہے چلنڈر بلوک ہے ہاں دے چکتے ہیں اس کا کارڈو تکا ہوا یہاں ہے اس کا ایمار بھی ہوتا ہے ٹیٹو سٹو پرچاندو رکھے اوپر ریک کرنا ہے جائے اس میں اس کا رینگ رکھا ہوا ہے چلیش گوڑی میں ہم جانتے ہیں کہ رینگ پھٹنگ کیسے کیا جاتا ہے ساتھ مکس کمپنی کرسپلے رینگ ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس میں ایک پیسٹن دیکھیں اس میں ایک پیسٹن لگا ہوا ہے اور ٹی پی کاUS کا رینگ ہے ایسے میں ایک بار دیکھ لہتا ہوں اس کا رینگ ہے آم ہمارا ہے اس میں دو لوگ ہے ایک سلنٹر کا گیس کیٹ ہے ساتھ میں دوگوس ہے اور ایک پچھن کا فیر ہے دوگوس ہمارا لگا دینا ہے اس پہلے میں نے لگا دیا اور ایک اور لائے گی اس میں ہمارا لگا دینا ہے اس سے پہلے ہمیں فیشٹن کو چیک کرنا اس میں ڈال کے اتنا فیشٹن پھری ہوتا ہے یہ نیچے اس طریقے سے آنا جانا ہوتا ہے یہ بہت زیادہ فیشٹن پھری ہوتا ہے اب اس کے بعد ہمیں رنگ چیک کرنا ہے جو ٹاک ٹو والا رنگ ہے یہ ہے پلیک والا اس رنگ کو ہم ڈال کر چیک کریں گے اس کا فیشنگ میں دیکھنا ہے میں دیکھ پا رہا ہم بلکل صحیح ہے یہ رنگ بلکل اکی ہے اور ساتھ میں سرینڈر بلوک کا جو فیشنگ اندر میں جو بلوک کیٹ ہے اندر میں بلکل اکی ہے یہ بلکل اکی ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے اور ہیرو کی جو سرینڈر میں بہت زیادہ سکایتہ آتی ہے اب ہمیں رنگ لگانا ہے رنگ لگانے سے پہلے ہم کیا کریں گے پسٹن کا ایک بلکل لگائیں گے یہ لوگ لگانا ہے ہمیں اور پسٹن جو لگے گی اس پتار لگے گی اس میں جو بڑا والا کٹ دیکھ پا رہے ہیں یہ اوپر کیوں جائے گی اور یہ نیچے کیوں ان میں سے آئی این کا جو نیسان دیکھ رہے ہیں یہ اوپر رہتا ہے بس آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے یہ بھلوک کے لیے بڑا بھلوک اوپر لگتا ہے اسے لیے ہمیں یہ اوپر دینا ہے پسٹن کا جو لوگ ہے لوگ ہمیں یہاں لگانا ہے پیدے ہے پہ تہلہ ہمیں گولا بات مہ گا پڑیا تو جو ہی جے گولا بات مہ گھلے ہم نے اس کا اوپر رکھا اس کا نمبر اوپر رکھا ہے اور ٹاپ ٹو بلیک والا جو گیپنگ ہے وہ نیچے رکھا ہے اور پتلے والے رنگ کے گیپنگ دونوں پیشن کے پین کے کونے پر ڈال دینا ہے اور سپننگ والا رنگ کہیں بھی رہے گا کوئی دکھ کر دیئی ہے ہاتھ تیری ہاتھ تیری ہاتھ موسیقی 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 چلو جو ہاں چلو گئے اس طرق سے پچھنٹو ہی پٹنگ کر کے میں نے پچھنٹ کو لگا دیا سرینڈر بھی لگا دیا اس کے اوپر بھی ہم دو بوش لگائیں گے اس کے اوپر ہمیں یہ گیسکٹ دینا ہے اس کے اوپر ہی پٹنگ کریں گے ہیڈ میں جتنا بھی پارٹ ہوتا ہے اسے بھی پھڑنگ کرنا ہے اس کے اوپر ہی پٹنگ کریں گے اس کے نیچے یہ دو وارسل لگائے گا یہ بھل بھو وائل سیل ہے ہی پٹنگ کریں گے اس کے چیزے نہیں ،akersکنگ کریں گے اس کے نیچے لگے اس کے بھو이 ہس Carroll اس کے دو بیو pous� ph multitude ça کا dost found اس کے نیچے لاغoj children اس کے دو بھی کچھنٹ اس کے دو بھو موسیقی بھرپ لگانے کے لئے لاؤک کیسے بٹھایا تھا اس کے بسے میں ویڈیو میں نے بنانے سکا کیونکہ اس کا جو لاؤک ہے میرا سٹاف کہیں ایسے جگرک دیا تھا جو مجھے کافی دیر لگیا ڈھونڈے میں اور پھر اس کا لاؤک لگانے والا ویڈیو بنانا میں بھول گیا پھر یہ مل گیا اور میں نے لگا دیا اسے اب ہمیں ٹائمنگ چین لگانا ہے اس کے بعد ہم ایک ٹائمنگ چین کا گائٹ لگائیں گے یہ گائٹ اس لئے دیا جاتا ہے کہ ٹائمنگ چین کو جلدی سے گس نہ پائے دونوں طرف سے دبا کے رکھے ایک سپورٹ ہوتا ہے جو کسی بھی طریقے سے سائیڈ میں یہ نہیں سٹے اس کے بعد یہ والا گائٹ لگانا ہے جو ٹائمنگ چین کے ٹینسنر سے جڑا رہتا ہے یہ بلکل فری رہتا ہے اور اس کو ہم یہاں پہ لگاتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ٹائمنگ چین کا ایک اسٹاپر پتی لگانا ہے جو ٹائمنگ چین کے گائٹ کو بھی ادھر سے دبا کے رکھتا ہے کہ باہر کیوں نہ آنے دے اور ساتھ میں ہم اس بڑے بولٹ کو کھول کر ہم لگا رہے پہلے ہی میں نے اسے ٹائٹ کر دیا تھا اس طریقے سے ہم اس میں لگانا ہے اور پھر ایک بولٹ یہاں پہ ہمیں ڈالنا ہے کمپریر میں نے سارے ادھر بولٹ فٹنگ ٹائٹ کر دیا اب یہاں پہ ایک سپرنگ دینا ہے اندر میں اور ہم اس پتی کو لگائیں گے اب ہم ہیڈ لگا رہے ہیں ہم اس پتی کو لگا رہاں اس کے أن فٹنگ deep ہسم یہ کیم لگاتے سمیں اس کا یہ نوک والا پادو پر رکھنا ہے آپ کو کے بعد یہ سارے بوٹ لگا دیں گے سبھی میں ایک ایک آثار ہونا آہوں کہ ہمارے میں بہت کے ساتھ ہونا پر رکھنا ہے موسیقا 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 اسے اپنے اوپر کے اور لے جانا ہے اوپر کے جیسا میں لے جانا ہے بلکل برابر اس پوکٹ کو ہمیں اس طریقے سے لگانا ہے یہ دونوں لکیت سیڈ میں لائے گی اس طریقے سے ٹائمنگ ملے گا یہ برابر ہونا چاہیے یہ دیکھیں کرین کا چاہی میں نے اوپر کے اور رکھا اور ٹائمنگ چینس پوکٹ دے سکتے ہیں یہ برابر ہے یہ کرین کی چاہی بلکل برابر ہونا چاہیے اس کے لیول پر اور یہاں بھی یہ دے سکتے ہیں یہ بلکل ٹک ٹاک ہے تھوڑے بہت اگر آپ دھیان دیں گے تو ٹائمنگ آؤٹ ہوگا تو یہ اچھا ہے ادھر کر سکتے ہیں ڈاؤن یا پھر ادھر ڈاؤن کر سکتے ہیں تھوڑے بہت ڈاؤن ہوتا ہے یہ ٹائمنگ چین کا ٹینسنر ہے ٹائمنگ چین کو ٹائٹ رکھنے میں مدد کرتا ہے ہمیشہ چین کو ٹائٹ رکھتا ہے یہ جب چین لوج ہو جائے گی تو یہ اٹومیٹک ٹائٹ کرتا رہے گا ہمیشہ اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایر جسٹر ہے یہ اٹومیٹک بہار نکلتا جاتا ہے چین جتنا لوج ہوتا جائے گا یہ بہار نکلتا جائے گی اور یہ جب بلکل اوور ہو جائے گا تو پھر اس سے زیادہ بہار میں ایک لے گا اور چین لوج رہتا ہے وہ آواز کرنا لے گا اس کے بعد ٹائمنگ چین کو بدلنا ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی ہمیں ایک گیسکٹ پیکن دے رہا ہے موسیقا بریج بانیر لے اکتا ہمارا اسی ہجار سکتا ہمارا اس کا میں ٹیپیٹ سیڈنگ کرنا ہے ٹیپیٹ ابھی ٹائٹ ہو گیا ہے جسار سکتا ہمارا اس پروتش درار 10 دن ہو چلے اس پروتش ud شر空ق تو بھائی ایسا ہے نا کہ جب بھی ہم ویڈیو بناتے ہیں تو سائیڈ میں کوئی نہ کوئی رہ جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ بولتے ہی رہتا ہے تو اس کی آواز آپ لوگ تک پہنچتے ہوگی تو اس کے اوپر آپ کو بالکل بھی دھیان نہیں دینا ہے ہم جو کام کر رہے ہیں ہم جو بول رہے ہیں اس کے اوپر آپ دھیان دیجئے اگر میں اسے اس آواز کو ریموپ کر کے پھر سے میں اگر آواز دینا چاہوں تو کافی لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے اس وجہ سے لیٹ ہونے کی وجہ سے میں تھوڑا دھیان نہیں دے پا رہا اس کے لیے تو ہمارے جو آواز آرہی آپ تک اس پہ دھیان دیں اور باقی بیک گراؤنڈ سان پر دھیان نہ دیں کسی اور کے سان پر اور ہم جو کام کر رہے ہیں اس کو دھیان دیجئے اس کو دیکھئے ہم کس طریق سے کام کر رہے ہیں چالیس پجاس سپیر جاوڈان ہے چالیس پجاس سپیر جاوڈان ہے ہی ہے تو ہم نے اس بلیڈ کے برابر اس کا سیٹ کیا تھوڑی بہت ہون لوج رکھنا چاہیے اب اس کے اوپر کے کور کو لگا رہا ہے اور پھر اس انجن کو ہم فٹ کریں گے گاڑی میں اس کے بعد ہم کلچ سیٹ کے کور لگائیں گے ہم نے کلچ سیٹ کے کور اس لئے نہیں لگایا ہے کہ ابھی ہمیں اس کے بولڈ کو ٹائٹ کرنا ہے اور یہ بولڈ ٹائٹ کرنے کے لئے تھوڑا ادھر سے ہمیں ایک بائلنس لینا پڑتا ہے ہمیں ایک گلاری لگانا پڑے گا اس لئے نہیں لگایا ہم نے اس گاڑی میں دس زار پر خرچہ کیا اور آج میں آپ کو اس کا سان سنا دیتا ہوں انجن کا سان کیسا نکلا ہے ابھی بلکل سلو ریس ہے ایک ہزار کی آرپیو میں میں نے اس کو چھوڑا ہے اس دیکھ کر ہم آپ کو آواز سناتے ہیں ابھی تھوڑا آپ آس ابھی تھوڑا آپ سن لیجئے نجدیک میں نے کیمیرا کر دیا ہے دیکھیں موبائل پہ ہم اچھے طریقے سے آواز کو نہیں پاچان پاتے ہیں کیونکہ جب ہم ریس دیتے ہیں تو باہری آواز بہت زیادہ ہوتی ہے جیسے کہ یہ سب چیزیں آواز کرنے لگتا ہے اس کے وجہ سے ہم آواز اچھے طریقے سے نئی سن پاتے ہیں انجن کی آواز لیکن انجن کی جو آواز بہت شاندار آواز ہے کسٹمر کو اس بیک نے خوش کر دیا بلکل جب بھی ہم گاڑی کو چلاتے ہیں تو بہت دھیمی آواز میں چلتی ہے ایک دوسری کو پتا بھی نہیں چلتا ہونڈا شائن جس طریقے سے آواز ہوتی ہے ہونڈا شائن کی انجن کی بہت سی طریقے سے آواز ہو چکی ہے بہت ہی اچھا آواز ہو چکی ہے ہم نے اس میں کیا کیا ڈالا پھر سے میں آپ کو بتا دے رہا ہوں ہم نے اس میں سرینڈر بلوگ ڈالا ہے ٹائمینگ چین ڈالا ہے پیکن کٹ ڈالا ہے کلچ پیٹ سینٹر اپ ڈالا ہے کرینگ ڈالا ہے بہت سارا چیزیں کیسے ڈالا ہے آواز کی بیسے میں بھالب ڈالا ہے بھالب کا گاہ ڈالا ہے یہ سبھی چیزیں میں اس میں ڈالا ہے ہم